نام ٹیم کوشن نمبر ایٹ آف ایکسر سائز 5.2 آفٹر دیٹ جتنے بھی پولر فرم میں تمہارے کوشنز ہیں مسلینیس اور اگزامپل سبھی ڈسکس کروں گا اور یہ سبھی کے سبھی بہت امپورٹنٹ ہے پہلے کوشن نمبر ایٹ دیکھئے گا جیڈ ایج ایکول ٹو آئیوٹا آئیوٹا کو میں پہلے سٹینڈر فرم میں لیا ہوں زیرو پلس آئیوٹا اور اس کی یہ کارٹیجن فرم ہے بتا چکے ہوں سی ایف کارٹیجن فرم ہے پولر ہوگی ای آر سس تھیٹا ایک مجھے آر نکالنا ایک تھیٹا میتھل ہوئی ہوگا بالکل بیٹے پہلا سٹیپ آر نکالنا جیرو کا سکیر ون کا سکیر انڈر در اوٹ آر تو ون بن گیا سیکنڈ سٹیپ میں تھیٹا نکالنا ٹین انورس ہے یو نو ون ایجری پارٹ یا آئیوٹا کے ساتھ ون ہے ریال پارٹ یا زیرو ہے ون بائی زیرو انفینٹی ہوتا ہے بیٹے اور ٹین انفینٹی کی ویلیو پائی بائی ٹو ہے اور ویسے ہم نے بتاتا جتنے بھی پوزیٹیو پیورلیو میں گرنی ہے ان کا آرگومنٹ ہمیشہ کیا آئے گا پائی بائی ٹو وہاں پرو کر دیا اگر تھرسٹ میں لکھو پوائنٹ میں زیرو اور ون اور یہ تو فرسٹ پوائنٹ میں ہے تو ریکوائیڈ تھیٹا جو مجھے چاہیے کیا پائی بائی ٹو نہیں آگیا سبھی ویلیو ڈال دو بیٹے اور اکی جگہ ون پھر سیس پائی بائی ٹو یہ میرا آنسر ہے یا اس کو پورا لکھو قوس پائی بائی ٹو پلس ما آئوٹا سائن پائی بائی ٹو اور ایکس پورٹ میں لکھنا ہے ایک ہی پا اور آئوٹا پائی بائی ٹو سبھی آنسر کریکٹ ہے کوئی بھی رائٹ کر لیجیگا اور آر کریکٹ نا آم ٹکی کے لئے اگزامپل extremely important اگزامپل نمبر 8 on page 107 is a good question z is equal to minus 16 1 پلس آئوٹا روٹ 3 بیٹے جب بھی مجھے اس کو پولر میں رائٹ کرنا ہے تو پہلا سٹیپ ہے میں اس کو سٹینڈر میں بدل لینا اور یہ تو سٹینڈر نہیں ہے کیونکہ دینومیٹر میں آئوٹا آگیا تو میں نے بتا تھا کیسے کرتے ہیں دینیچی سے قتم کرنے کے لئے اس کے opposite سائن سے ملٹیپلائی اور اسی سے ڈیوائیڈ اب مائنس سکسٹین کو ملٹیپلائی کر دو دونوں ٹرم سے مائنس سکسٹین پلس آئوٹا روٹ 3 انٹو سکسٹین تھوڑا اچھا نہیں لگا لیکنے سکسٹین روٹ 3 تھوڑا اچھا لگے گا اب نیچے دیکھو a پلس b a مائنس b a کا سکریر مائنس میں b کا سکریر کیا بن جائے گا بیٹے یہ z is equal to مائنس سکسٹین پلس آئوٹا سکسٹین روٹ 3 ڈیوائیڈ بائی ون کا سکریر ون مائنس آئوٹا سکریر کی ویلو ہرے بچوں کو بتا مائنس ون ہوتی ہے اگر روٹ 3 کا سکریر کروں ہاں 3 بنے گا مائنس سکسٹین پلس آئوٹا سکسٹین روٹ 3 ڈیوائیڈ بائی ون پلس 3 that is 4 اوپر سے 4 کینسل کر کے نیچے کینسل کر دو اگر میں 4 کامل لیتا ہوں مائنس کا 4 آئوٹا 4 روٹ 3 ڈیوائیڈ بائی 4 یہ کہہ جائے گا اب ایکچول میرا پوشن یہ بن گیا z is equal to مائنس 4 پلس مائنس آئوٹا 4 روٹ 3 اس کو پولر میں لکھ دیجئے گا r 6 theta بلکل وہی میتھڑ اب جلدی کروں گا پہلا سٹیپ آر نکالنا مائنس 4 کا سکریر میں معلوم ہے 4 روٹ 3 کا سکریر کرنا ہے under the root 4 کا سکریر 16 اب اس کا سکریر 4 کا تو آگر 16 روٹ 3 کا سکریر 3 under the root اور یہ تو 16 پلس 48 بن گیا رہے یہ تو 64 بن گیا رہے بیٹے 8 آ گیا اب دوسرا سٹیپ theta بلکل وہی concept ہے 10 inverse images z ڈیوائیڈ بائی ڈیوائیڈ بائی ڈیوائیڈ cancel کر ڈالو اور موڈ اس کی نیمریکل value لینی ہے positive 10 inverse یہ root 3 positive write کر دیا اس table سے دیکھیں گے اس کی value میں نے بتایا 60 ہوتے 5x3 write کر دی اب یہ وہ theta تو نہیں ہے میرا جو یہاں use کرنا ہے میں کیا لکھوں پوائنٹ میں express کروں گا اس complex number کے according theta مجھے find out کرنا پڑتا ہے تو میں لکھوں ہاں minus 4 اور 4 root 3 اور x تو negative picture دیکھو جب آگلت نہیں کرنا x negative ray left side میں آگیا میں y positive ray اوپر کی طرف گیا تو یہ کونسا coordinate آگے میرے پاس second second coordinate میں لائے کرے گا تو ہاں required theta میں result بتایا تمہیں pi minus theta ہوتا ہے pi minus pi by 3 so what we get 2 pi by 3 اب یہ ساری values یہاں پر put کر دو 8 times says 2 pi by 3 that's my answer یہ میری polar form آگی ہم میں یہ write کر دیا complete question کر دیا اب i'm taking example 16 یہ بہت important question ہے z equal to maximum time ہم paper میں ڈالتے ہیں cos pi by 3 plus iota sin pi by 3 اب تمہاری book میں کیا کیا ہوا ہے اس کو پہلے rewrite کر دیا cos 60 value ہر ایک بچے کو بتا 1 by 2 ہوتی ہے sin 60 root 3 by 2 پہلے کی طرح question کو کر گیا اپ personalize کر کے میں نہیں کروں جو book والے myth ڈالتے پڑھیں گے میں دوسرا myth بتاؤں گا تمہیں اپنے